لمحے فکریہ کیا مسلمان نشے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورة النساء کی آیت نمبر تینٹالیس میں فرماتا ہے لَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا ترجمہ نماز کے قریب مت جاؤں جب تم نشے کی حالت میں ہو یعنی یہ قرآن کی بڑی واضح ہدایت ہے جس کو مسلمان ہوا میں اڑا دیتے ہیں یعنی آپ کو ہر بات توجہ سے کرنے کو کہا جا رہا ہے تو آپ خوا کوئی کام کریں دنیا کا جب تک آپ کی مکمل توجہ کام پر نہ ہوگی آپ کو اچھے نتائج نہیں مل سکتے آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر پیٹ میں قینچی بھول جاتا ہے اور غلق بٹن دھبانے سے ہوائی جہاز بھی گر سکتا ہے تو بنیادی تربیت ہے جو قرآن شریف آپ کو انعیت فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ہر اچھے اور برے کام کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اور ہر کام توجہ سے کریں بہت ہی توجہ سے اپنے سارے کام کریں جتنی آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اپنے کام کرنے میں آپ اسی طرح ماہر ہوں گے بے شک کمپیوٹر آپ بنا رہے ہیں بے شک آپ بل بنا رہے ہیں کئی دفعہ والدین سے ایڈیسن کو گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں وہ والدین کے نزدیک مزاق کر رہا ہے لیکن بعد میں وہ بل بنا لیتا ہے ایجاد کر دیتا ہے تو اتنی گالیاں کھانے کے باوجود بھی ڈٹا رہتا ہے تو یہ ایک سبق ہے جو قرآن شریف آپ کو دے رہا ہے کہ جتنی توجہ سے آپ ریسرچ کوئی کرتے ہیں اسی میں برکت ہوتی ہے اور وہ ہی آپ کو ترقی پر گامزن کرتی ہے اور آپ کا فوکس ہونا یا توجہ کا مرکوز رکھنا بہت ضروری ہے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں جتنی اہمیت اور پیار سے ہم کو قرآن توجہ سے کام کرنے کو کہہ رہا ہے اس میں خود انسان ہی کا بھلا ہے اگر آپ کوئی بھی کام بے توجہی سے کرتے ہیں تو نقصان آپ ہی کا ہوتا ہے اور اس کا مکمل ملبا اسی شخص کے اوپر گرتا ہے یا اس معاشرے پر بھی گرتا ہے کیونکہ وہ اس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ معاشرہ بدنام ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب سوتے رہتے ہیں توجہ سے تو کوئی کام نہیں کرتے جو لوگ توجہ سے کام نہیں کرتے تو اگر وہ ڈاکٹر بھی بن جائیں پائلٹ بھی بن جائیں دس سال کی محنت کے بعد ڈگرییں بھی لے لیں تب بھی نہ ان کا ملترقی کرتا ہے نہ کوئی ان کی تعریف کرتا ہے نہ کوئی ان کو ردبہ دنیا میں ملتا ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو نہیں ملتا کیونکہ انہوں نے توجہ سے کام نہیں دیا بے توجہی سے کوئی کام بھی آپ کریں گے اس میں نہ تو برکت ہوتی ہے نہ وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے نہ ہی وہ آپ کے کام کو جلہ بخشتا ہے خود علامہ اغبال کا سارا فلسفہ اسی بات پر ہے کہ صرف اور صرف خود اپنے نفس کو غور سے مشاہدہ کریں اسی میں سارے راز پوشیدہ ہیں انہوں نے قانون کی دنیا میں اتنی زبردست ڈگرییں بھی لی ہیں مگر قرآن کا فلسفہ خودی ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی خودی کا فلسفہ ساری دنیا سے زیادہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی خودی کے فلسفے کو دی اور سب سے زیادہ محبت اور پیار انہوں نے حضرت ابراہیم کے فلسفہ زندگی پر دی جس میں وہ ساری ڈگریوں انہوں نے قربان کر دی کہ اتنا پیار کرتا ہے اللہ سے اور اللہ کی خاطر چھلانگ بھی لگا دیتا ہے یعنی ایک شیر میں علامہ اغبال نے بڑی محبت سے فرمایا آپ ذرا لامہ اغبال کی تعلیم کا نچھوڑ نکالیں تو یہ ہے کہ انہیں اپنی ڈگری سے زیادہ اپنی قوم سے لگاؤ تھا اور توجہ دلانا چاہتے تھے کہ توجہ سے کام کریں انہوں نے سمجھے کہ اپنی ڈگریوں اس قوم پر نچھاور کر دیں کہ مجھے ڈگری کی اہمیت نہیں ہے میں چاہتا ہوں میری قوم غلامی سے نکلے اور ایک فوکس بنائے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے ایک جھنڈے کے نیچے آنا ہے اپنا ایک فوکس اپنا ایک مرکز نگاہ بنائے تو اس کے لیے ان میں ترق تھی اور وہ قوم کو جگانا چاہتے تھے یعنی صرف جانوروں کی طرح زندگی گزارنا کوئی زندگی نہیں ہے البتہ اپنے نفس کی ہاں اور نہ کو سمجھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ ایک شخص اپنے آگ کو چمکا سکتا ہے پالش کر سکتا ہے ہیرہ بن سکتا ہے وہ اپنا دنیا میں نام اور مقام حاصل کر سکتا ہے جو کہیں اور اسے نہیں مل سکتا آپ ذرا مشاہدہ کریں علامہ اقبال نے کتنا غور فرمایا یعنی اگر انسان غور سے متعلق فرمائے اپنے جذبے کا اور آگ سے ڈرنے کے باوجود اللہ کا عاشق کیسے اپنی جان آگ میں ڈال دیتا ہے اور ایک دفعہ بھی بادشاہ سے درخواست نہیں کرتا کہ ذرا کرم میری جان بخشی جائے تو یہ وہ فلسفہ ہے جو علامہ اقبال کو عشق کا فلسفہ سکھاتا ہے اور حضرت ابراہیم نے اگر کسی بادشاہ سے درکر زندگی کی بھیق مانگی بھی ہو تو وہ کہیں گے میں تو یہ عارضی زندگی کا طلبگار ہو گیا ہوں لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کا ایمان پختہ تھا انہوں نے کوئی بادشاہ سے درخواست نہیں مانگی یہی وہ فلسفہ ہے کہ وہ ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے اور چھلانگ بھی لگائی تو صرف اللہ کی راہ میں لگائی کسی انسان سے ڈر کر نہیں لگائی یہی وہ فلسفہ ہے جو علامہ اقبال کو حضرت ابراہیم کا دیوانہ کر دیتا ہے اور محبت میں وہ سارا دیوان علامہ اقبال انہی کے نام اور حضرت ابراہیم ہی کے نام کر دیتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ خودی کا فلسفہ نو نے حضرت ابراہیم ہی سے سیکھا ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ زندگی ہر جاندار کی عارضی ہے اور ہر ایک کو پتا ہے کہ خواہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو سب نے جان اللہ کو دینی ہے اور آج تک کوئی بادشاہ یا وزیر آزم اتنا عبیر ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی خرید کر لمبی نہیں کر سکا ہے اور نہ ہی اگر دنیا سے فانی ہو گیا ہے چلا گیا ہے تو واپس بھی نہیں آ سکا ہے تو یہ اللہ کے کنٹرول کو ظاہر کرتی ہے بات ہر آدمی جب تک یہ نہیں فلسفہ سمجھتا تو وہ انسان بھی مکمل نہیں ہو پاتا یہ دلیل بلکل پکی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس کو واپس بھی جانا ہے یہی وہ زندگی کا فلسفہ ہے جس کو حضرت ابراہیم ہر روز سوچتے تھے اس پر غور کرتے تھے وہ کبھی چاند کو اپنا خدا تصور کر رہے ہوتے تھے شاید چاند میرا خدا ہے کبھی سورج کو اپنا خدا سوچ رہے ہوتے تھے کہ شاید یہ میرا خدا ہو بلاخر وہ سمجھ گئے کہ تمام کائنات کا کوئی نہ کوئی مالک یا خالق تو ہوگا جب ان کا یقین پکا ہو گیا کہ ہم سب نے ایک دل اللہ کو جان دینی ہے تو وہ پھر بادشاہ سے کیا بھیک مانگیں گے وہ بادشاہ بھی تو آخر مر جاتا ہے تو پھر جب حضرت ابراہیم کا ایمان کامل خدا پر ہو گیا تو وہ سمجھ گئے تھے ہم سب اللہ کے ہی محتاج ہیں اور اللہ ہی ہمارا مالک ہے تو وہ ہی بادشاہ ہے تو پھر ان دنیاوی بادشاہوں سے کیا ڈرنا اور ان سے کیا خوف کھانا اور ان کی آگ سے کیا ڈرنا اتنا ایمان ان میں آ گیا تو انہوں نے چھلانگ لگائی یہاں تک کہ اپنے والد سے بھی اسی بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا یعنی حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ ایسا ہے جس میں وہ اپنے والد سے بھی الچ پڑے اور والد صاحب ناراض ہو گئی یہ قرآن شریف میں بھی ذکر آیا ہے اس بات کا اور خود علامہ اقبال نے اس موضوع کو بڑی محبت سے سمجھایا بھی ہے کہ یہ فلسفہ جب آپ کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے کسی بھی شخص سے اور وہ کمزور جھگڑا چھوٹے لیول کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ کی خودی کا اور آپ کی انا کا اور آپ کی محبت کا امتحان ہو جاتا ہے تو جب تک انسان اس امتحان سے نہیں گزرتا وہ ترقی نہیں کر پاتا جب تک آپ کی کمیٹمنٹ یا ایمان پورا نہیں ہوتا آپ ترقی نہیں کر پاتے آپ کا فوکس نہیں ہوتا آپ کسی کام کے نہ دنیا میں ہیں نہ آخرت میں یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم کا جھگڑا اپنے والد سے بھی ہو گیا تو آپ نہیں گھبرائے حضرت ابراہیم جب پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب بدھ فروش ہیں تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ان کا والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا والد صاحب نہیں مانے کہنے لگے کہ ہم تو چھوڑے چھوڑے بدھ بناتے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمائے یہ تو نہ آپ کو نفع دیتے ہیں نہ ہی نقصان دیتے ہیں صرف اللہ کی واحد ذات ہی ہے جو انسان کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے حضرت ابراہیم کو عزت کا مقام اب بھی حاصل ہے صدیان گزرنے کے باوجود بھی جبکہ دوسری قومیں اور دوسرے لوگ جو کم دل اور کم توجہ سے کم فوکس سے کام کرتے رہے وہ کبھی ترقی نہ کر پائے نہ ان کا نام دنیا میں آیا تو علامہ اقبال یہی چاہتے تھے کہ میری قوم اسی طرح ایمان رکھنے والی قوم بن جائے پھر اس کا ایمان بلکل پکا ہو اور کسی بات پر بھی نہ ہلے یہی فلسفہ خود ہی کہلاتا ہے یہی فلسفہ علامہ اقبال نے حضرت ابراہیمی سے سیکھا ہے اسی لیے علامہ اقبال کے تمام عارفانہ اور روحانی اشعار اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیار اور الفت بھرے ہوتے ہیں ایک اور شہر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں یعنی علامہ اقبال کی توجہ اور مرکز نگاہ صرف وہی سوچ ہے جو دلو جان سے بول رہی ہو یعنی جب آپ اگر توجہ سے اوپر والا کلمہ تیبہ پڑھیں گے تو آپ مکمل مومن کہلائیں گے کیونکہ آپ حضرت ابراہیم کی طرح اللہ سے عشق کریں گے حتیٰ کہ آپ کی جان بھی چلی جائے لیکن اگر آپ یہی پیارا کلمہ تیبہ صرف زبانی دکھانے کے لئے پڑھیں گے یا تذبیر میں رٹے کے طور پر پڑھیں گے جس میں کرنٹ نہ ہو جذبہ نہ ہو محبت نہ ہو فوکس نہ ہو ایمان نہ ہو تو اس کا کوئی مقام نہ دنیا میں ملے گا آپ کو نہ آخرت میں جیسے آپ توتے کو دیکھ لیں وہ کوئی بات رٹ رہا ہو تو اس میں کسی قسم کی ایمان کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ وہ صرف رٹا ہے توتا ہے موہ ہلا رہا ہے ایک انسان بھی اسی طرح اگر کوئی بات رٹ رہا ہو تو اس میں وہ ایمان پیدا نہیں ہوتا ہے ایمان ایک الگ چیز ہے جس کے لئے آپ کو تگو دو کرنی پڑتی کمٹمنٹ دینی پڑتی یہ فوکس کرنا پڑتا ہے دنیا کا کوئی کام آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا فوکس مستحقم نہ ہو آپ کو پتہ نہ ہو میں نے جانا کدھر ہے اگر آپ کو جانا لاہور ہو آپ کراچی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے یہی زندگی کا مین فلسفہ ہے یہی علامہ اقبال سکھاتے ہیں اسی کو کمٹمنٹ کہتے ہیں اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ اپنی کمٹمنٹ اپنے رول اپنے ریگولیشن پر بندہ قائم رہے اسی کو ایمان کہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص نماز میں بھی لا الہ الا اللہ پڑے مگر دل میں اللہ کو بڑا محسوس نہ کرے توجہ کہیں اور ہو دماغ کہیں اور ہو آنکھیں کہیں اور ہو زبان کہیں اور ہو تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور اور جاہل اور پاگل شخص ہے یا جانور ہے علامہ اقبال کسی شخص کو مکمل نہیں مانتے جب تک اس کی کمٹمنٹ فوکس ہنڈر پرسنٹ نہ ہو خواہ کسی کام میں ہو بلپ بنانے میں ہو ہوائجاز بنانے میں ہو علامہ اقبال اسی کو انسان مانتے ہیں جو توجہ سے اپنا کام کر رہا ہو خواہ چھوٹا کام کرے موچی جیسا چھوٹا کام کرے وہ بھی آگے باٹا بن جاتا ہے خواہ وہ بڑا کام کرے بڑے سے بڑی سیٹلائٹ لانچ کرے علامہ اقبال کے نزید وہی مومن اور وہی شخص ہے جو ہنڈر پرسنٹ کمٹیڈ ہو دلو نگاہ جگر محبت اور پورے جسم تن دن من ہر لحاظ سے وہ تیار ہو عاشق مانتے ہیں ورنہ تو وہ کہتے ہیں یہ انسان سمجھا ہی نہیں ہے زندگی کو یہ تو بندر کی زندگی گزار رہا ہے لہٰذا ہم کو ہر لحظے میں اللہ کی عظمت کا احترام کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا رازق ہے وہی اکبر ہے وہی لا الہ الا اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے ہمیں اسی نے پیدا کیا ہے ہم اسی کی پاس جائنا ہے یہی وہ عظمت والا پیغام ہے جو علامہ اقبال ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان لو تو اپنا پاکستان بھی بنا سکو گے کیونکہ ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے اسی وقت آ سکیں گے جب ہمارے ایمان پختہ ہوگا ورنہ ہم بٹے رہیں گے اور تقسیم ہو جائیں گے یہی علامہ اقبال کا مین فلسفہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو فوکس کرنا سیکھے اس پیغام کو اور لوگوں تک بھی منتقل فرمائیں اور ہو سکے تو ترجمہ بھی فرمائیں شکریہ